ایک یہودی خسلت کا ذکر فرمایا ہے یہودی کہتے تھے جو یہودی نہیں ہیں ان کا مال لے لینا دھوکے سے جائز ہے جیسے آج کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان دارو اسلام نہیں ہے لیانا غیر مسلموں سے سودھ لینا جائز ہے ایسا لوگ بلتے ہیں یہ تو یہودی فقہ کا فتوہ تھا یہودی فقہ کا یہ فتوہ تھا کہ جو یہودی نہیں ہیں ان کا مال حرام طریقے سے بھی لے لینا جائز ہے آج کچھ مسلمان علماء بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کچھ مسلمان لوگ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ غیر مسلموں سے سودھ لیا جا سکتا ہے ایسی بات کہتے ہیں جبکہ سودھ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے سودھ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ سودھ کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے لہذا سودھ کسی بھی صورت میں جائز نہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ اور کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ اس پر جو وعید ہے اس طریقے کی وعید اور کسی گناہ کے اوپر ہے ہی نہیں